اسلام علیکم کلاس آج جو ہم ٹوپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نون سپونٹینیس نیوکلئر پروسس یا اس کا دوسرا نام نون سپونٹینیس نیوکلئر رییکشن ان کو ہم نیوکلئر بمبارمنٹ رییکشن بھی کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیوکلئیس کے اوپر ہم کوئی پارٹیکل کی بمبارمنٹ کرواتے ہیں اس سے پھر آگے جو فیشن رییکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آگے پھر اس سے انرڈی وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک تین پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ اس کو اوپر جا کر فال کرتا ہے نیوکلئیس کے اوپر وہ نیوکلئیس بریکڈون ہو جاتا ہے اس سے آگے فردہ نیوٹرون وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور انرڈی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں پچھنے ریکشن جو ہوتا وہ چلتا رہتا ہے اور انرجی وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس میں ایک ورن ہے ٹرانس موٹیشن تو ٹرانس موٹیشن کیا ہے کہ چینج آف این ایلیمنٹ انٹو ان ایدر تھو ایر بمبارمنٹ ریکشن کہ ایک ایلیمنٹ کا دوسری ایلیمنٹ کے اندر تبدیل ہو جانا تھو ایر بمبارمنٹ ریکشن اس کا مبولتے ہیں ٹرانس موٹیشن تو نیل پوہن نے لکر ڈرو موڈل دیا تھا تو موڈل کے اندر نون سپونٹینیس نیوکلی ریکشن ہو رہے تھے فارزیمپل یہ ہمارے پاس ایک نیوٹرون ہے اور یہ ایک نیوکلی ہے جب ہم اس کے اوپر نیوٹرون کی بمبارمنٹ کروائیں گے تو نیوکلی کو کیا کر دے گا بریک کر دے گا اس کی فشن کر دے گا اور وہ آگے فردر نیوکلی کے اندر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور اس سے آگے فردر نیوٹرون پیدا ہوں گے جو فردر نیوکلی کو بریک ڈاؤن کریں گے اس طرح یہ چینر ریکشن آگے ہوتا جائے گا اور نیوٹرون اور نئے نیوکلی بنتے جائیں گے اور ساتھ انرجی پیدا ہوتا جائے گی یہ ہمارے پاس ایک ایزمپل ہے ہیلیم کو ہم بولتے ہیں الفا پارٹیکل تو نائٹروجن کے اوپر جب ہم الفا پارٹیکل گراتے ہیں فال کرواتے ہیں تو اس سے ایک پروٹون پیدا ہوتا ہے اور اکسیجن پیدا ہوتا ہے جس میں اس کا اٹامک نمبر ایٹ اور اٹامک ماس یا ماس نمبر سیونٹین ہوتا ہے اور یہ والا جو ریکشن تھا یہ انسٹ ریزر فونڈ نے پرفون کیا تھا اس نے دیکھا کہ جب الفا پارٹیکل کو ہم نائٹروجن کے اوپر فال کرواتے ہیں تو اس سے ایک پروٹون اور ساتھ اکسیجن کا ایسوٹوگ جس کا ماس نمبر جو اٹامک ماس جو ہے وہ سیونٹین اور اٹامک نمبر ایٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں اسی طرح جیمز چیڈوگ آپ کو پتا ہوگا اس نے نیوٹرون کو ڈسکور کیا تھا اس نے کہا کہا کہ بریلیم کے اوپر جب الفا پارٹیکل کو فال کروائے تو آگے نیوٹرون اور کاربن کے اندر تبدیل ہو گیا جس میں کاربن کا جو ماس نمبر ہے جو اٹامک ماس ہے وہ ٹویلپ ہے اور اس کا جو اٹامک نمبر ہے وہ سکس ہے تو اس طرح نیوکلئر بمبارمنٹ ریکشن یا نون سپونٹینیس نیوکلئر ریکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر کوئی پارٹیکل کی بمبارمنٹ کرواتے ہیں اس سے آگے فرطر پارٹیکل بن جاتے ہیں تو یہ نون سپونٹینیس ہے کیونکہ یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ خود بخود یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ خود بخود دوسرے کے اندر چینج نہیں ہوتے ان کے لئے انرجی کے ضرورت ہوتے ہیں جو ہم پارٹیکل کی بمبارمنٹ کے ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ دوسرے ایلیمنٹ کے اندر چینج ہو جاتے ہیں تو ایسے ریکشن کو ہم بولتے ہیں نون سپونٹینیس نیوکلئر ریکشن اسی طرح اگر ہم نیوکلئر ریکشن کی بات کریں تو نیوکلئر ریکشن آپ کو بتا ہے انرجی پیدا کرنے کے لئے پیدا استعمال ہوتے ہیں پہ پاور جنریشن جو ہوتی ہے وہ اس کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بھی کافی سارے ہیں کریچی کے اندر میاں والی کے اندر خشاب کے اندر جو نیوکلئر ریکشن ہے وہ کام کر رہے ہیں اسے ہم الیکٹسٹی پروڈیوز کروا رہے ہیں اس کے اندر جو بیسک جو فنکشن ہوتا ہے جو ہمارے پاس سٹیکچر سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو کنٹرور روڈ ہیں یہ فیول سیل کا سٹیکچر ہے اس میں ہمارے پاس دو کنٹرور روڈ ہیں ایک اس کے اندر موڈیڈیٹر ہے موڈیڈیٹر کیا ہوتا ہے اس میں واٹر ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرون کی جو نرجی ہوتی ہے اس کو سلوڈون کت دوتے ہیں اور اس کے ساتھ فیول ایلیمٹس جس طرح یورینیم اگر ہم استعمال کر رہے ہیں جو کوئی اور element استعمال کریں جسے ہم نے electricity بنانی ہوتی ہے تو اس میں جو control order ہوں گے وہ reaction کو control کریں گے جو energy پیدا ہو رہی ہے by the fission of uranium یا other elements اس کو وہ کہہ کریں گے control کریں گے reaction کو کم کریں گے یا زیادہ کریں گے according to situation moderator کے گھرے گا neutron کی energy کو slow down کرتے گا اور fuel cells کے اندر different استعمال ہو سکتے ہیں کہ uranium ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کوئی اور دوسری چیز استعمال کر سکتے ہیں fuel cell کے اندر جو elements اب اس میں کیا ہوگا کہ جب یہ reaction ہوگا تو یہ آگے heat exchanger تک یہ energy جب جائے گی تو اس میں جو water ہوگا وہ steam کے اندر تبدیل ہو جائے گا جو water وغیرہ ہوگا وہ steam کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور جو steam ہوگی وہ آگے turbine کو جا کے کیا کرے گی گمائے گی یہ اس کا fan ہے turbine کا اور یہ turbine ہے جب steam اس کے اوپر جا کے فال کرے گی وہ اس کو rotate کروائے گی اور پھر اس سے آگے turbine گمیں گی پھر turbine سے آگے جو electricity ہے وہ آگے further forward ہوگی grid station وغیرہ کو تو اس طرح nuclear reactor کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو radioactive material ہے اس کو ہم fission reaction کے تھوڑھ توڑتے ہیں اس سے پھر وہ energy وغیرہ پیدا ہوتی ہے اور وہ جو energy ہوتی ہے اس سے ہم steam پیدا کرتے ہیں اور وہ جو steam ہوتی ہے وہ آگے ہمارے پاس جو turbine لگی ہوتی ہے اس کے جو فین ہوتا ہے اس کو وہ rotate کرواتی ہے جب وہ rotate کرتا ہے تو اس سے mechanical energy جو ہوتی ہے وہ electrical energy کے اندر کیا ہوتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے جو ہم آگے پھر پھر grid station کو پروائیڈ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ ہمارے گرہوں کو industry وغیرہ کو transfer ہوتی ہے تو اس طرح ہم nuclear reactor کے اندر electricity پیدا کرتے ہیں لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس میں سے radiation وغیرہ بہت زیادہ خارج ہوتی ہیں تو یہ جو سارا process ہوتا ہے nuclear reactor کے اندر اس کو ہم control کیا ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنی ہوتی ہے تاکہ جو radiation ہے وہ باہر عبادی والے علاقوں کے اندر منتقل نہ آسکیں Thank you very much